فہد صاحب چار صدہ سے پوچھتے ہیں اگر کسی پولیس والے کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے اور اس کی چوری یا گمشدگی کی کہیں سے بھی اطلاع نہ ملے تو کیا وہ پولیس والا اسے اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اسلام جو نازل ہوا نا وہ پولیس والوں کے لیے بھی وہی ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے کسی کے لیے بھی کوئی بھی گمشدہ چیز جب اس کو مل جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اس کو پہلے تو اس کا اعلان کرے انسان حد تل امکان اس کے مالک کو تلاش کرے حد تل امکان جو بھی جدید ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جائیں جب بالکل مایوس ہو جائے اور یعنی اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں مالک تک نہیں پہنچ سکتا یعنی میں نے جتنے میرے سے ذرائع تھے اور وسائل تھے میں نے استعمال کر لی ہیں قیمتی چیز ہے تو اخبار میں بھی اشتہار دیا جائے اس کا اور کہیں سے پڑی بھی ملی ہے آپ کو تو قریب دکانداروں سے کہا جائے کہ بھئی مجھے یہاں سے کوئی گمشدہ چیز ملی ہے کوئی شخص اگر آپ یہاں چلتا پھرتا دیکھیں جو کچھ تلاش کر رہا ہو تو اس نمبر پہ مجھے اطلاع دیں یہ وہ ذرائع ہیں جو آج کل استعمال کیے جا سکتے ہیں تو جب آپ بالکل ناومید ہو جائیں بالکل مایوس ہو جائیں تو پھر اس چیز کو اگر آپ غریب ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ جب بھی مالک آئے گا تو میں اس کو اس کی قیمت لوٹا دوں گا یا یہ چیز لوٹا دوں گا اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں یعنی یہ سوچ کے کہ جب وہ آئے گا مالک تو یعنی میں اس کو بتا دوں گا کہ بھی آپ مل نہیں رہے تھے تو آپ کی چیز میں نے آپ کو صدقہ کر دی اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کو اپنی جیب سے بھرنی پڑے گی تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے محفوظ کر دیا جائے کسی لوکر میں ڈال دیا جائے اور مایوس ہو جائیں تو اس کو بھارال آپ صدقہ کر دیں اگر آپ غریب ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ خود جب استعمال کریں اس کو تو کسی کو گواہ بنا دیں کہ بھئی یہ فلاں کی چیز ہے کیونکہ وہ مالک مل نہیں رہا تو آپ دونوں گواہ رہے ہیں اس بات پر اور اس کو ریٹن میں بھی لے آئے آپ کہ آپ دونوں اس پر گواہ رہے ہیں میں یہ چیز خود استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ میری ذاتی نہیں ہے کیونکہ مالک ملنی رہا اور میں خود زکاة کا مستحق ہوں غریب ہوں اس لیے میں اس نیے سے استعمال کر رہا ہوں تو جب مالک آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے اور اگر خود غریب نہیں ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے